سینیہ صحافی زفر مغل کی گرفتاری پر کشمیر پریس کلپ میرپور میں شدید اتجاج، صحافی برادریت سراپا اتجاج، پولیس گردی کے خلاف فلخ شگاف نعرے زفر مغل کی رہائی کا مطالبہ صدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی خبر شامل کرتے ہیں میرپور عزاج امو کشمیر سے عزاج امو کشمیر کے سینیہ صحافی زفر مغل کی گرفتاری مرکزی صدر سی ایو جے عزاج امو کشمیر محترم زفیر بابا عبد حسین شاہ صدر پریس کلپ سمیت دیگر صحافیوں پر بے بنیاد افیار کے بعد کشمیر پریس کلپ میرپور کے زیر اتمام ایک بڑا اتجاجی مظاہرہ کیا گیا صحافی برادری نے پولیس کے روائے کو پولیس گردی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر زفر مغل کی رہائی اور ان کے خلاف درج کیے گئے ناجائز مقدمات کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرے میں صحافیوں کے علاوہ سیول سوسائٹی کے افراد اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی مظاہرے کے دوران فلک شکاف نعرے مظاہرین نے پولیس کر دی نامنظر زفر مغل کو رہا کرو ناجائز پرچے خارج کرو جسے نعرے لگائے اتجاجی شرکا کا کہنا تھا کہ زفر مغل پر لگائے گئے الزمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اور یہ کاروائی آزادی صحافت پر حملہ ہے قائد صحافت افزل بٹ کا الٹی میٹم پریس کلپ کے اتجاج میں شرکت کرتے ہوئے قائد صحافت افزل بٹ نے حکومت کو چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر زفر مغل کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو ملک بر کی صحافی برادری بڑے پیمانے پر اتجاجی تحریک کا آغاز کرے گی افزل بٹ نے کہا کہ ہم آزادی صحافت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی زفر مغل کی بلا جواز گرفتاری ایک سازش اور ہم اسے کسی بھی صورت کامیاب نہیں انہیں دیں گے اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر زفر مغل کو رہا نہ کیا گیا تو آزاد کشمی سمیت پاکستان بھر میں اتجاجی مزاری کی جائیں گے اور حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی صحافی برادری کا متفقہ مطالبہ پریس کلاپ کے صدر و دیگر و دیداروں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ زفر مغل کو فوری طور پر رہا کیا جو اور آزادی صحافت کو یقینی بنا جائے ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں پر اس طرح کی کاروائیاں کسی صورت قابل قبول نہیں اور صحافت کو دبانے کی کوششوں کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا مزاری نے حکومت کو واضح پیغام دیا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو اتجاج کا دارہ کار وسیع کیا جائے گا آزاد جمہ کشمیر میں صحافیوں کی تحریک کی گونج زفر مغل کی گرفتاری کے بعد نہ صرف میرپول بلکہ آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی صحافی برادری میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر اتجاج کے لیے تیار ہیں